ہیلو دوستو نمسکر میں بغت شنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں اونلائن میڈیشن ہلیب تو آج ہم بات کریں گے دودھ کے بارے میں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں تو دوستو دودھ ایک ایسی ایک ماتر چیز ہے جو سمپورن اہار کے برابر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچے کو جو چیز سب سے پہلے اہار کے روپ میں دی جاتی ہے وہ دودھ ہی ہوتا ہے اگر آپ دودھ کے گنوں کو ٹھیک سے جانیں گے تو یہ کسی امریت سے کم نہیں ہے لیکن اچھی چیز کا سیون اگر آپ سیون گلت طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہونے کی بزائی نقصان ہو جاتا ہے تو دوستو دودھ ایک اینیمل پروڈیکٹ ہے جو ہمیں جویت پرانیوں سے ملتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک دن میں جیادہ سے جیادہ کتنا دودھ پینا چاہیے اور اسے کب پینا چاہیے دودھ کو گرم پینا چاہیے یا ٹھنڈا تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک جرور کریں تو سب سے پہلے جانتے ہیں دودھ میں کیا کیا ہوتا ہے تو دوستو دودھ پوسک طتوں سے برپور ہوتا ہے اس لئے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا پاجن کیلیا کو ٹھیک کرتا ہے دماغی طاقت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ وزن کا نئے بڑھنا ہڈیو کی کمزوری کبز راتوں کو نیند نہیں آنا جیسے سمسیاؤں کو دور کرتا ہے دودھ میں کیلسیم پروٹین اور ویٹامین ڈی کی ماترہ سب سے زیادہ ہوتی ہے دوستو دو سو میلی لیٹر دودھ میں لگ بھگ دو سو ستاون میلی گرام کیلسیم کی ماترہ ہوتی ہے اور ہمارے شریر کو ایک دن میں ایک آزار سے بارہ سو میلی گرام کیلسیم کی ضرور پڑتی ہے تو اس حساب سے ایک سے دو گلاس دودھ کا سیون کافی ہو جاتا ہے کیونکہ باقی کیلسیم اور ویٹامین ہمیں باقی بھوزن سے مل جاتے ہیں اگر آپ ہمارے جم جاتے ہیں یا زیادہ محنت کا کام کرتے ہیں تو اس کی ماترہ بڑھائی جا سکتی ہے دودھ پینے کا صحیح سمیہ کیا ہوتا ہے ویسے تو دودھ کا استعمال دن میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن رات کو دودھ کا سیون کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ دودھ میں ٹپٹون نام کا ایمینو ایسیڈ پایا جاتا ہے جو دیماغ کو سانت کر کے اچھے نیند لانے میں بہت مدد کرتا ہے اور صوبہ اچھے سے پیٹ ساف ہو جاتا ہے صوبہ کھالی پیٹ دودھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جن لوگوں کو لیکٹوس سے الرجی ہے اور اکثر کبج ایپچن اور گینس کی سمسیہ رہتی ہے انہیں دودھ کھالی پیٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دودھ پچنے میں تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اور کھالی پیٹ سیون سے ہمارے پاچن تنتر کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے دوستو دودھ کیسا پینا چاہیے گرم یا تھنڈا گائے کا یا پھر بھینس کا تو دوستو دودھ ہلکا گرم یعنی گنگنا ہی پینا چاہیے کیونکہ دودھ ویسے بھی پچنے میں ہیوی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ دودھ گائے کا ہونا چاہیے یا بھینس کا تو دوستو دونوں ہی دودھ میں کلسیم برپور ماترہ میں ہوتا ہے لیکن بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کے مقابلے فیٹ اور کیلریز دونوں ہی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے جن لوگوں کو وزن بڑھانا ہے انہیں بھینس کے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے گائے کے دودھ میں فیٹ کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے جس سے یہ پچانے میں آسان ہوتا ہے صحت اور طاقت کے حساب سے دودھ کافی ہیلڈی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں دودھ کے پینے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے تو دوستو دودھ کو سبھی لوگ اکثر کھانا کھانے کے ترنت بعد پیتے ہیں جسے ہمیں باری پنسہ محسوس ہوتا ہے لیکن دودھ پینے کا صحیح سمیں کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد اور سونو سے آدھا گھنٹے پہلے پینا چاہیے کچھ لوگ دودھ کا استعمال شیب یا کیلے کے ساتھ شیکھ بنا کر کرتے ہیں اگر آپ کو پاچن کی سمسیاں نہیں ہوتی تو دودھ کے ساتھ شیب وکیلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دودھ اپنے آپ میں ہیوی ہوتا ہے جسے پچنے میں نبی منٹ کا سمیں لگتا ہے اور جب ہم دودھ کو فل کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو یہ اور بھی ہیوی ہو جاتا ہے اور ہم ایک گلتی اور بھی کرتے ہیں شیکھ میں چینی بھی مکس کر دیتے ہیں جو دودھ کے پوسک تتوں کو نشٹ کر دیتی ہیں دودھ میں خود لیکٹوس نام کا نیچورل سگر ہوتا ہے جو دودھ کو مٹھا بناتا ہے اگر آپ کو دودھ کو الگ سے مٹھا کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں چینی کی جگہ سہد یا مصری یا دیشی کھانڈ مکس کر سکتے ہیں دودھ اور دوسرے کھانے کے بیچ دو سے تین گھنٹے کا انترال ہونا چاہیے اور دودھ اور میٹھے فل کے بیچ آدھے گھنٹے کا انترال ضرور رکھنا چاہیے دودھ کا استعمال کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تو دوستو جن لوگوں کے شریر پہ کوئی بڑا جکھم یا گھاؤ یا پھر کوئی حال ہی میں ان کی سرجری ہوئی ہو ان لوگوں کو کچھ دن کے لیے دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں دھنیوات دوستو